اسلام علیکم مائی نام اس بورٹن اسمالک ابو بکر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل گارڈنگ ویڈ اے بی آج تو میرا ٹوپک ریس انتیمم گلے دودی پہ ہے کہ ہم اس کی کیئر کیسے کر سکتے ہیں اور اس کی پروپگیشن کیسے کر سکتے ہیں سب سے پہلے پورچنگ میکس کی بات کرتے ہیں کہ اسے کس قسم کی سوائل پسند ہے آپ اسے بھالو مٹی اور کمپوسٹ کا کمبینیشن میں لگا سکتے ہیں اسے ویل ڈرینڈ سوائل پسند ہے آپ اسے سکسٹی پرسنٹ بھالو مٹی، ٹونٹی پرسنٹ کمپوسٹ اور ٹونٹی پرسنٹ ریور سینڈ کے میکسٹر میں لگا سکتے ہیں اورگینک فرٹیلائزر میں آپ ہر پندرہ دن کے بعد گارڈنگ کمپوسٹ ایک چمچ دے سکتے ہیں اور کیمیکل فرٹیلائزر میں آپ ڈی اے پی دے سکتے ہیں بیس دن بعد یہ آپ نے پراسس ہر پندرہ دن کے گیپ سے کرنا ہے کیر کی بات کریں تو اسے گرمیوں میں پارشل سنلائٹ پر رکھا جاتا ہے اسے ڈریکٹ سنلائٹ میں نہیں رکھا جاتا اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو بار بار وارٹرنگ کرنی پڑتی ہے اور اس کے لئے تھوڑی سی وارٹرنگ کی کمی کی وجہ سے اس کے لیے سے جھکی جاتا ہے ویلڈنگ سٹیج پر چلے جاتے ہیں جیسے ہی وینٹر سیزن سٹارٹ ہوتا ہے تو ہم اسے فل سنلائٹ پروائیڈ کرتے ہیں اور ڈی اے پی کے کچھ دانے ایڈ کا دی جاتے ہیں تاکہ اس کی گروت فاسٹ ہو اور ہم فلاورنگ ٹائم پر لے سکیں یہ جو پلانٹس آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے سب ہی کٹنگ سے گروہ کیے تھے کریسنٹیمم گلے دودی کی کٹنگ سپتمبر کے منت میں لگائی جاتے ہیں اور یہ نومبر دسمبر اور جنوری تک فلاورنگ کرتا ہے نومبر اور دسمبر کے سٹارٹ تک یہ فلاورنگ سٹارٹ کر دیتا ہے اور فیبریری تک اس کی ختم ہو جاتا ہے جیسے ہی فلاورنگ سیزن ختم ہو جاتا ہے تو ہم اسے تین چار انچ چھوڑ کے اوپر کی تمام برچزیں کار دیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے نیچے پپس جو سکرز ہوتے ہیں وہ نکل آتے ہیں اور اس سے پلانٹ ہمارا بوشی بن جاتا ہے گلے دودی کو کٹنگ سے بھی گروہ کیا جا سکتا ہے تین چار انچ کی آپ کٹنگ بھالو مٹی میں لگا دیں اور وہ گروہ کر جائے گی اور اسے پپس کے تھرو بھی گروہ کیا جاتا ہے جو نیچے سے پپس نکلتے ہیں سکرز انہیں بالکل ساتھ سے کار لیا جاتا ہے اور ایک سیپریٹ پورٹ میں لگا دیا جاتا ہے وہاں وہ روٹس دولپ کا لیتے ہیں اور ہمارا ایک نیو پلانٹ بن جاتا ہے اس کی پروپیگیشن میں یہی ٹو میتھڈ یوز کی جاتا ہے کٹنگ اور اس کو سکرز کے تھرو بھی بنایا جا سکتا ہے لیکن اس میں سیڈز نہیں بنتے اس لئے اسے کٹنگ کے تھرو اور سکرز کے تھرو ہی گروہ کیا جاتا ہے اس کے فلاورز کو پانی سے بچائے جاتا ہے پانی گرنے سے اس کے فلاورز جلدی ڈیمیج ہو جاتے ہیں اور وہ ختم ہو جاتے ہیں گلے دودی کو کٹنگ سے گروہ کریں گے تو اس کی ورائیٹی چینج ہو جاتی ہے میں اوپر مدر پلانٹ کے بھی پکچر منشن کر دوں گا آپ دیکھ ستے ہیں کیسے ان کی فلاورنگ میں چینج آ گیا ہے لیکن پپس کے تھرو ان کی ورائیٹی سیم رہتی ہے اسی لئے تمام مالی حضرات بھی وہ پپس کے تھرو ہی گلے دودی کو گروہ کرتے ہیں کٹنگ سے فلاورنگ کا سائز اور کلر دونوں ہی چینج ہو جاتے ہیں گلے دودی کا پورٹی مکس، کٹنگ، پروپیگیشن اور اس کی کیر کے بارے میں آپ نے جان لیا اگر کوئی بھی آپ کو مشکل ہو تو آپ کومنٹ بوکس میں کوئیسٹن کر سکتے ہیں میں اس کا جلد سے جلد آنس کروں گا امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، کمنٹ ہو، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اپنا اور اپنے پلانٹس کا خیال رکھیں ٹیک کیر، اللہ حافظ